اب تک کا جو بھی ریسپونس ہے کراچی حیدراباد کے لوگوں کا میں ان کا شکر یادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے باکس زمین پارٹی کو پذیرائی دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم کر سکتی ہے مصطفیٰ کمال جب پہلے میر تھے تو انہوں نے اس کراچی کو بنا کر دکھایا ہے راتوں میں جاک کر حرام نہیں کھا کر رشوتیں نہیں لے کر الحمدللہ آج بارہ سال ہو گئے کوئی ایک روپے بھی چوری کرنے حرام کمانے کا الزام ہم پر نہیں لگا سکتا اس کردار کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا ہم اس کی پارٹی جوائن کر لیتے پھر ڈیلیورنس کی اگر بات ہے چوبیس سو سے زائد میگا پروجیکٹس بڑے پروجیکٹس ہم نے اس کراچی میں لانچ کی اس کو کمپلیٹ کیا آخری دفعہ پانی ہمارے زمانے میں آیا اس کے بعد پانی جو لائنوں میں آتا تھا یہ پیپلز پارٹی اس پر بھی ہائیڈنٹ بنا کر ہمیں اربو روپے کا پانی بیشتی ہے دھائی لاکھ نوکنیوں میں سے ایک نوکنی کراچی حدراباد والوں کو نہیں دی ہے یہاں پر کشرا اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہے نالوں میں غریب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ بیچارے گر رہے ہیں ذرا سی بارش میں اور شہید ہو رہے ہیں میں کس سے فریاد کروں میرا کوئی مطالبہ صوبائی حکمت سے نہیں ہے میں کہہ چکا ہوں کہ صوبائی حکمت سندھ کی جو اس کی چودہ سالوں سے حکمرانی ہے اس سے بات کرنا اپنا مزاق اڑانے کے مترادے پہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا میں آپ کے ذریعے پاکستان کے سندھ اور خاص طور پر کراچی حدراباد کے عوام سے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ اگر اپنے گھروں سے نہیں نکلے آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں نکلے اور آپ نے کارکردکی دکھانے والوں کو آپ کے مسائل حل کرنے والوں کو جو کہ پی ایس پی کے علاوہ ڈالفین کے مور کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو کل کو ذمہ دار یہ حکمران جو ظلم کر رہے ہوں گے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ ذمہ دار ہوں گے ہمارا کام آواز لدانا ہے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے میں عوام سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب کے لوگوں نے بیس حلقوں میں نکل کر اپنا منڈیٹ پچاس بیسر سے زیادہ منڈیٹ اس دن دیا ہے جس طرح سے نکل کر انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں میں کراچی حیدر آباد کے اور مدین کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی باہر نکلیں اور اس ظلم کی سیارات کو ختم کرنے کا آپ کے پاس ایک آپشن آگیا ہے چوبیس جولائی کو ایک آپشن آگیا ہے اور ستائیز جولائی کو اینے 245 میں ایک آپشن آگیا ہے دونوں صورتوں میں نکل کر پاس از امین پارٹی کے نمائندوں کو کینڈیٹس کو آپ جو بوٹ ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کینڈیٹس جیتیں گے وہ یوسی چیئرمنٹ جیتیں گے مصطفیٰ کمال انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بوٹوں سے میئر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جا کر اس شہر کی پہلے سے زیادہ ختمت کریں گے مجھے کسی سے بریفنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو آج کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے سمجھایا ہے سکھایا ہے پانچ سالوں تک راتوں میں چاک کر اپنے ہانکوں سے یہ کام کیے ہیں اور اس کام کے کرنے میں ہم نے حرام رشوت نہیں کھائی اپنے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ نہیں بھرے یہ تجربہ ہم کراچی کے لوگوں کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ ہم اس کراچی کے مسائل کو جو کہ پاکستان کا ریونی ہب ہے ہم بہت آسانی سے ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں